السلام علیکم and welcome to a new video آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گوادر کے ایک ایسے مسجد کے مارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ قریباً دو سو سال پرانی ہے اور یہ مسجد ابھی بھی اپنی پرانی حالت میں موجود ہے اس مسجد کو اس علاقے کے لوگوں کے مطابق آجی موسیٰ نے بنایا ہے اس مسجد کے وہ امام بھی تھے آجی موسیٰ کی اسٹوری بہت ہی ٹریجک ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں شیئر کروں گا پہلے اس مسجد کے اندر چلتے ہیں اور اندر سے ایسے دیکھتے ہیں اس مسجد کے مہن دروازے پہ اس کا نام نہیں لکھا گوادر کے کافی ایسی مسجدیں ہیں جن کے نام ان مسجدوں کے اوپر نہیں لکھے ہوئے ہیں اس مسجد سے پہلے جو مسجد میں نے آپ کو دکھائی تھی کاسی داد محمد اس مسجد کے دروازے پر بھی اس کا نام نہیں لکھا ہوا تھا وہ مسجد کازی داد محمد کے نام سے مشہور ہے اور یہ مسجد کسٹم کے قریب والی مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے اس مسجد کا مہن دروازہ بھی وہی پرانے زمانے کا ہے اس کی لکڑی کافی موٹی ہے اس مسجد کی باؤنڈری وال تین فٹ چوڑی ہے اور مہن دروازے کے اوپر بانس لگائے گئے ہیں اس مسجد کے اوپر چھوٹے چھوٹے گمبودوں کی طرز کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں دروازے کے ساتھ جو باؤنڈری وال ہے اس کے اوپر یہ جالیاں بعد میں لگائی گئی ہیں اور ایک اونچی جگہ بھی بنائی گئی ہے جہاں پہ معزن آزان دیتے ہیں مسجد کے سین کا چھوٹے لکڑی کی بنی ہوئی ہے آج کل کے گھروں میں چھوٹے کے اوپر ٹائل اور ٹیر گارڈر لگائے جاتے ہیں اس کی چھت میں ٹائل کی جگہ لکڑی کے تختے ٹی آر کے بجائے چوک اور لکڑی اور گارڈر کی جگہ ایک بڑی لکڑی لگائی گئی ہے جسے ہم بلوچی میں تیر کہتے ہیں اس چھت کے سپورٹ کے لیے پلر بھی لکڑی کے تھے جب بعد میں یہ دیمک لگنے کی وجہ سے خراب ہوئے تو انہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے بلاک اور سیمٹ کے پلروں سے بدل لیا گیا یہ مسجد کوئے باطل کے پتروں سے بنائی گئی ہے اس مسجد کی اندرونی دروازے کی اوپر نقش نگار کیے گئے ہیں اندرونی دروازے لکڑی کے بنے ہیں اور انہیں قبضے نہیں لگے ہیں یہ دروازے کچھ اس طرح سے لگائے گئے ہیں دروازوں کے اوپر بھی نقش نگار کیا گیا ہے اندرونی چت بھی سہن کی چت کی طرح لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور جو چوکو لکڑی جیسے ٹی آر کی جگہ لگایا گیا تھا باہر وہ یہاں اندر نہیں لگائے گئے صرف لکڑی کے پٹے لگے ہیں اور پھر بڑے اور موٹے لکڑیوں سے انہیں سپورٹ دیا گیا ہے اور نیچے پیلر جو چت کو سپورٹ دے رہے ہیں وہ بھی لکڑی کے بنے ہوئے ہیں ہوا کے لیے بہت ہی بڑی کڑکیاں لگائی گئی ہیں اور اوپر روشندان بھی ہیں امام صاحب کے خدبے کی لکڑی بھی وہی پرانی لکڑی ہے جو ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے اندر سے یہ مسجد بہت ہی سادہ بنایا گیا ہے اور اپنی دو سو سال پرانی حالت میں موجود ہے گوادر شہر میں ایسی بہت سی مسجدیں جو بہت ہی پرانی ہیں لیکن ان کی تاریخ نہیں لکھی گئی ہے ان کی تاریخ ترو جنریشن قصے اور قانیوں کے اندر ملتی ہے لیکن صحیح طریقے سے انہیں ڈاکیومنٹ نہیں کیا گیا ہے خیر اب آتے ہیں اس مسجد میں استعمال ہونے والی لکڑی کی طرف اس مسجد میں جو لکڑی استعمال ہوئی ہے وہ بھی کلیکوٹ سے لائی گئی تھی جیسا کہ قاضی داد محمد مسجد والی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے اس شہر کلیکوٹ کو میپ میں بہت سرچ کیا لیکن یہ شہر موجود نہیں تھا بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا میں ہے میری قاضی داد محمد والی مسجد کی ویڈیو میں ایک دوست نے کمنٹ کیا تھا کہ کلیکوٹ کلکتہ کا پرانا نام ہے اس کے مطابق خیر اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو ایک شہر کلیکٹ کے نام سے میرے سامنے آیا جو ایک پرانا اور تجارت کے حوالے سے اس وقت انڈیا میں بہت ہی بڑا مرکز تھا لیکن اس شہر کا نام کلیکٹ تھا کلیکوٹ نہیں کلیکٹ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھی یہ اندوستان کے جنوبی ملابار کا حصہ تھا یہاں کے بادشاہ کا نام زیمورین تھا اور کلیکٹ انڈوستان کے جنوبی مغربی سائل پر تجارتی بندرگاؤں میں سے ایک تھا ابن بطوتہ یہاں چھ مرتبہ آ چکے ہیں وہ اس شہر میں زندگی کی اپتدائی جلک کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ یہ زیلہ ملابار کی ایک بڑی بندرگاہ تھی اور دنیا کے ہر عصے کے سوداگری یہاں پائے جاتے تھے ان کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو ایک بڑا تجارتی حب قرار دیا تھا اگر ان کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ یہی شہریں جہاں سے ان مسجدوں کی لکڑیاں لائی گئی تھی اور یہاں کے مچہرے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی کشتیوں کے لیے بھی لکڑیاں وہیں سے لائی کرتے تھے اور کلی کوٹ کے علاقے کی کشتیاں ہمارے گوادر میں بننے والی کشتیوں کی طرح ہیں وہ بھی ہاتھ سے یہ کشتیوں کو بناتے ہیں یہاں کے بزرگ اسے کلی کوٹ کہتے ہیں لیکن یہ کلی کوٹ نہیں بلکہ کلی کٹ ہے اور ویکی پیڈیا کے مطابق اسے کوڑی کوڑ بھی کہتے ہیں اب واپس آتے ہیں اپنی مسجد کی طرف یہ جو مسجد کے سامنے ایک گھر نمہ کندر دکھائی دے رہا ہے یہ آج ہی موسیٰ کا تھا جنہوں نے یہ مسجد منایا تھا وہ مالدار تھے اور ان کے پاس کافی کشتیاں تھی جو بہت ہی بڑی تھی جنہیں بلوچی میں بوجی کہتے ہیں اور ان کا گھر دو منزلہ تھا اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی سٹوری ٹریجک ہے تو وہ اس لیے کہا تھا کہ ایک زلزلہ آیا تھا جس سے اس کی تمام کشتیاں ساحل پر کڑی ٹوٹ گئیں اور ڈھوب گئیں اور ان کے گھر کا چت گر گیا جس سے ان کی جان چلی گئے ان کے گھر کے نیچے کی منزل ابھی بھی سلامت ہے یہ قصہ مجھے وہاں موجود ایک بزرگ غلام محمد نے بتایا تو یہ قصہ سن کے مجھے بہت ہی درد ہوا انہوں نے یہ مسجد اپنے گھر سے زیادہ مضبوط بنائی تھی جس سے یہ مسجد اس زلزلے کو برداشت کر گئی اور ابھی بھی اپنی پرانی حالت میں قائم و دائم ہے اور اپنا گھر اتنا مضبوط نہیں بنایا تو یہ ہے گوادر کا وہ مسجد تو گوادر کے پرانے کسٹم کے پاس ہے جسے کسٹم کے قریب والی مسجد کہتے ہیں جو کہ دو سو سال سے زیادہ پرانی ہے اور ابھی بھی اپنی پرانی حالت میں موجود ہے تو یہ تھی اماری آج کی ویڈیو اور کل تک کی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی